اداب ناظرین آپ کا بیزبان شیراز جوڈری آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ رجوری منسپل کونسل کے وائس ٹرنزیڈنٹ بارت بوشن بیدی ٹڑ چکے ہیں سارت فیر مکتم حافظہ ناظر والمی آج ہم بات کریں گے پچھلے دو سال سے رجوری منسپل کونسل رجوری وائس ٹیئر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں کہوں گا کہ آپ نیشنل لیول کے علاقار بھی ہو بڑا کام کیا ہے آپ نے چاہے وہ رجوری منسپل کونسل کا ہو یا رجوری کے سماج کا ہو آپ کا ایک بڑا رول ہے آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی وارڈ میں اس وارڈ کے آپ کونسلر ہو وہ رجوری منسپل کونسل میں کیا کیا آپ کے دوران کام ہوئے ہیں کیا کیا اچیومنٹس بہت اچھا آپ نے سوال کیا دیکھئے ایسا ہے کہ منسپل کونسل رجوری میں جو پچھلا دور رہا اور جو پہلے منسپل ٹیز رہی مجھے آج بھی یاد ہے کہ دوزار پانچ میں جب ہم منسپل کمیٹی رجوری کے کونسلر بنے تو پانچ سال میں ایک کونسلر کو تین سے پانچ لاکھ کے بیچ ہی شاید پورا پیسہ ملا ہوگا جس سے وہ پوری طریقے سے اپنے وارڈ کے ڈولمنٹ نہیں کر پایا یا لوگوں کو سٹسوائیڈ نہیں کر پایا لیکن یہ جو منسپل کمیٹی اب منسپل کونسل بنے اور اس کے بعد ایف سی فورٹین کا پیسہ جو ہمارے جن میں آیا کہ اس کا پریوگ ہم کریں گے اس کے بعد منسپل کونسل رجوری میں جو ڈولمنٹل ورک تھے ان کی تو بھرمار ہوگا آج کوئی وارڈ ایسا نہیں ہے جس میں لاکھوں روپے کے کام جو ہے ہمارے رسپیکٹڈ کونسلر جو ہیں وہ کروا رہے ہیں پریادی تو کونسلر نے فکس کرنی اب کس کو راستے کو پہلے بنانا ہے کس گھر کے بہار کوئی پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ تو ان لوگوں نے ہی چن کر اپنے نمائدوں کو بھیجا ہے ہم لوگوں کو بھیجا ہے اب اس میں میری جمعوری وائس شیرمن منسپل کونسل ہے تو میں اس کو بھی نمائدوں گا اپنا وارڈ بھی دیکھوں گا ویسے ہی آریف جی جو ہیں اپنے وارڈ کو بھی دیکھیں گے کونسل کو دیکھنا ہے میرے خیال میں جو رجوری میں ہم کرنا چاہتے تھے وہ ابھی ہم پوری طرح سے کرنی پائے ہیں جو کمیابی ملی ہے آپ کو جو آپ کا ایک مشن تھا جس مشن کو لے کے آپ چلے تھے کہ ہمیں رجوری کو اس تلکے کا شہر بنانا ہے اچھا اور ساتھ ستھر شہر بنانا اس میں کس حد تک آپ کو کمیابی ملی کمیابی جو ہے وہ دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی میں پرسنٹیج کے لیے نہیں آپ کو کہوں گا کیونکہ ہم قریب پہنچتے جا رہے ہیں ان چیزوں کے جو ہم نے کرنے کے من میں ٹھانی تھی اب دیکھئے سب سے بڑی بات رجوری کے جو پوری منسپل کونسل سترہوں جو وارڈ ہیں اس کا جو کچرا ہے جو کودا ہے جو اس کی گاربیج ہے یہ جو ٹنوں کا حساب سے نکلتا ہے اور آج تک ان ستر سالوں میں منسپل کونسل رجوری جو ابھی کونسل بن چکی ہے ابھی تک ہمارے پاس وہ گورنمنٹ کی طرف سے لینڈ جو ہمیں نہیں ملی جس میں ہم اپنے گاربیج جو ہے اس کو ریسائیکلنگ کرتے اس کی خاد بناتے اس سے ہم بجلی بناتے اس سے ہم گیس بناتے اور اس منسپلٹی کی انکم بناتے اور شہر کو گندگی سے ساب رکھتے اب جگہ تو ہمیں سرکار نے دے نہیں اور اب ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہمارے نئے جو ہمارے ڈس ساب آئے ہیں ہم نے ان سے بھی بات کی اپنے ایڈوائزر جو فاروق خان ساب آئے تھے ان سے بھی بات کی اور مجھے یقین ہے کہ within days جو ہے ہمیں وہ جگہ مل جائے گی اور اس جگہ میں ہم اپنا جو ہے ریسائیکلنگ کا جو گاربیج کا ہے وہ لگائیں گے اب اس سے کیا ہوگا رجوری میں جو گند بس ٹینڈ کے پاس پھینکا جا رہا ہے جو ندیوں میں پھینکا جا رہا ہے جس سے یہ پولوشن جو ہے وہ بار بار بڑھ رہا ہے تو پانی بھی ساف ہوگا ہوا بھی ساف ہوگی گندگی بھی نہیں رہے گی اور رجوری منسپلٹی جو ہے یہ ڈمپلس ہو اور یہ ایوزمی جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم ڈبے لگاتے تھے کہ کہیں لوگ اپنا گند یہاں پھینکے آج کی جو نیا دور ہے منسپلٹی کا وہ یہ ہے کہ آپ کی منسپلٹی میں نہ ڈمپ ہو نہ کودا ہو نہ کرکٹ ہو اور نہ ہی ڈس بھی نہ ہو ڈس بین لیس منسپلٹی بنانے کے لیے ہم نے اس کا آگاز آپ کے سامنے اس دن کیا ہم نے گاڑیاں لگائی اب وہ گاڑیوں میں گانا بھی چل رہا ہے کہ کوڑے والا آیا ہے کوڑا ڈالو جیسے بھی وہ اس کی ویڈنگ ہے یہ اویرنس کے ایک جنرل ہمارے پروگرام ہے اس میں ابھی ہمیں اور گاڑیاں درکار ہیں میرے خیال میں ہم چار کے لگ بگ گاڑیاں اور لینے جا رہے ہیں جو جلدی ہی منسپلٹی منسپل کانسل کی ہر وارڈ میں جہاں جہاں گاڑی وہ چھوٹی بیٹی جا سکتی ہے وہاں پہ ہماری گاڑی جائے گی ہر گھر والے جو اپنا کوڑا کرکٹ جو آیا وہ اس میں ڈالیں گے ڈال بھی لوگ رہے ہیں میں اپریشیٹ کر رہا ہوں پورے منسپل کانسل کے جتنے باہر رہے ہیں اور جو لوگ اپنا کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینک کے گاڑی میں ڈال رہے ہیں میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی ہمیں اس کام میں مدد کرے اور ہم یہ وارڈ وائز اس سارے کام کو دیکھتے ہوئے پوری منسپل کانسل میں جو گند ہے اس کو ختم کردے سب سے بڑا ٹارگیٹ ہمارے ہیں ایک سوال میرا منسپل سے ہٹ کے رہے گا آپ کو اس طرح سے آپ ایک آرٹسٹ بھی اور جو رہی کی اگر ہم بات کریں تو دور درشن کا ایک ہندر ہوا کرتا تھا کلاکار لوگوں کو موقع ملتا تھا وہاں اپنی کلا دکھانے کا پچھلے کچھ سالوں سے وہ ہندر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اس سے جو آرٹسٹ لوگ ہیں ان کو کتنے مقصان پہنچے بہت بڑی بات ہے کہ یہاں جب دور درشن کے اندر اور جو اس کا سٹوڈیو بنا اس سٹوڈیو میں چاہے اس کو مطلب کہ وہ اوپن نہ کر پائے اس کی وہ جو اوپننگ کرنی تھی تب کی جو سرکار تھی اور اس میں جو ہمارے ایم پی صاحب تھے وہ نہیں کر پائے لیکن ایک سٹوڈیو بنا اس کے اوپر لاکھوں کروڈر پہ کھڑچ ہوئے اور اس کے بعد وہ ڈیفنگ ہو گیا جبکہ ڈیلی سے اس کے لیے ایک سپیشل فنڈنگ ہوتی تھی اس فنڈنگ میں پروگرام جور جوری سٹوڈیو کے آتے تھے چاہے وہ جمہوں سے اوپریٹ کر کے ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے لیکن ہمارا اتراز ان کے پاس ان کے پاس بھی رہا اور میں جو وہاں کے تب ڈیریکٹرز ہوا کرتے تھے میں ان سے جا کے ملتا تھا ان سے بات کرتا تھا دونوں ان سے ہمارا رزوری اس میں پیچھے ہے ریڈیو سٹیشن ہمارا جو ہے وہ بھی پوری طرح سے فنکشنل نہیں ہے ریڈیو سٹیشن میں ڈیبیٹس کے پروغام اس میں پہاڑی گوجری کشمیری ڈوگری یہ سارے بولنے والے لوگ وہاں پہ اپنی جا کے بات رکھیں ویسا نہیں ہے یہ جو دون درشن کا جو ہمارا سٹیشن تھا اس میں ہمارا لوکل جو کلچر ہے جس کو بوس کرنے کے لیے ہم اپنے دلوں اور جان سے کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں اس کی مدد ہمیں نہ مل سکی آپ یقین کریں گے جو اس سٹیٹ میں سب سے پہلی پہاڑی فلم بنی وہ بھی میں اس میں ایک مین کردار میں تھا اور جو ری کی میکسیمم جو کاز تھی اس میں تھی اس کے بعد جو گوجری مالی گوجری جو بنی اس میں بھی میں بہت بڑے کردار میں تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ جو یہ جو فیصلے کر لیا جاتے کہ کہ ہم لوگوں سے بھی پچھے بینا ہمیں جانے بینا تو کر دیے جاتے تو اس میں جوزے صاحب یہ ہے کہ بہت بڑے مقصان ہے اور اس کے لیے میں بار بار گورنمنٹ سے اپیل بھی کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس مسعودے کو لے کے ہم سنٹر گورنمنٹ کے پاس جائیں گے ہمارے ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کے پاس جائیں گے اور یہ اس بات کو ہم اوپر تک رکھوائیں گے کہ تاکہ اس کو دوبارہ فنکشنل کیا جا سکے اور اس کو پراپر طور پر ان آرٹسٹ اور جو لوگ اس کا جو پریوک کر سکیں ان کے حولے کیا جائیں شکریہ اسی کے ساتھ اپنے میں ازبان شراجوزی کو دیجئے اجازت دیکھ کریجئے موسیقی موسیقی